دوستو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ آبادی کسی بھی ملک کے لیے نقصان ہے حالانکہ بھارت اور چین میں سب سے زیادہ آبادی ہے پروہی سب سے زیادہ ترقی یفتہ ملک بنتے جا رہے ہیں تو آج ہم آپ کو بھارت اور چین کے بارے میں چند ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کی جانکاری میں شاید اضافہ کر دیں تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ دوستو اگر گائیں آپ کی خوراک کا بقیدہ حصہ ہیں تو آپ کو ہندوستان جانے سے پہلے کچھ اڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی گائے کو آئین میں ان کے اپنے اصولوں کے ذریعے تحفظ فرم کیا گیا ہے جسے گائے کو مارنات جرم ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ صرف وارانسی کے مقدس شہر میں تیس ہزار سے زیادہ مندیر ہیں یہ کہنا درست ہوگا کہ ہندوستان مندیروں کی سرزمین ہے دوستو اگرچہ چوہ شاید اہلی نسل نہ ہوں جس کے بارے میں آپ پوجہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن راجستان میں ایک مندیر ہے جو چونوں کے لیے وقف کیا گیا ہے چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان میں تقریباً ایک اشارہ سنتیس بلین لوگ ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ایک اندازے کے مطابق دوہزار پچاس تک بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا دوستو اگرچہ ہندوستان بھی دنیا میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی دوسری سب سے بڑی تعداد رکھتا ہے چین کے بعد دوسرے نمبر پر انٹرنیٹ استعمال کرنے والی آبادی کا فیصد دنیا میں سب سے کم ہے جہاں صرف اٹھالیس اشارہ سات فیصد آبادی کو اس تک رسائی حاصل ہے دوستو مشہور کھیل سانپ اور سیڈی کی ابتداء ہندوستان میں ہی ہوئی تھی جو کہ اب پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ چوتھی صدی قابل مسیح سے تقریباً ایک ہزار سال تک ہندوستان دنیا میں ہیروں کا واحد ذریعہ تھا اصل ہیرے درائے کرشنہ کے ڈیلٹا میں پاہے گئے تھے اٹھارویں صدی میں برازیل میں ہیروں کے مزید زخیر دریافت ہوئے اور اس کے فوراں بعد جنوبی افریقہ میں ہیروں کی مارکیٹ میں اضافہ ہوا یہ ہر ہندو پر منصر ہے کہ وہ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہاں ہندو مت کے بارے میں ایک اور درجاس بھاقیقت ہے وہ یہ کہ ایک سو آٹھ نمبر ہندووں کے لئے سب سے مقدس نمبر ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شانی شنگنہ پر گاؤں میں ایک گھر پر دروازہ یا تالہ نہ ہونے کے لئے مشہور ہے اس سے آگے تقریباً چار سو سالوں سے کسی مجرمانہ فیل کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشترکہ خطرے نے بیہشوں کے درمیان ایک ہمسائی اعتماد پیدا کیا ہے جس نے ڈیڈ بولٹ یا بھاری دروازے سے زیادہ مضبوط تحفظ تشکیل دیا ہے دوستو اگر ہم چینہ کی بات کریں تو چین میں بزرگوں کا بہت ہی احترام کیا جاتا ہے نوجوان نصروں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ اپنے بڑے خاندان کے افراد کا خیال رکھیں ان کے پاس بزرگوں کے حقوق کا قانون بھی موجود ہے اپنے بزرگوں کا احترام اور تقوی چین میں علا ترین خوبی ہے چینی عوام کی اکثریت کو گھر پر لڑی جانے والی جنگیں یاد ہیں تاریخ ان کے تعلیمی نظام میں گہرائی سے پیواست ہے کہ یہاں تک کہ ان کی جنرل زیٹ عبادی بھی چینی تاریخ کو اچھی طرح جانتی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چین کی تمام ریلوے لینے اگر ملائی جائیں تو یہ زمین کے گر دو بار گھوم سکتی ہیں چینی نائے سال کا جشن پندرہ دن تک جاری رہتا ہے یہ چین میں سب سے بڑی چھوٹی ہوتی ہے جو عام طور پر جنوری یا فروری میں منائی جاتی ہے چین میں نیا سال کرسماس سے بھی زیادہ مقبول ہے لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت بھی موجود ہے دنیا کے بہت سے ممالک چینی نیا سال بھی مناتے ہیں چین ایک کثیر مذہبی ملک ہے اس کی بڑی عبادی کی وجہ سے بہت سے عالمی مذہب وہاں موجود ہیں تاہم زیادہ تر چینی عام طور پر توعظم کنفیوسلزم اور بودھمت پر عمل کرتے ہیں اپنے بڑے سائز کے باوجود چین میں حیرت انگیز طور پر صرف ایک ٹائم زون ہے ہر کوئی بیجنگ کا سرکاری وقت استعمال کرتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں رہنے والا ہر ایک پانڈا چین سے تعلق رکھتا ہے چینی لوگ دنیا میں سفر پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں وہ ہر سال دو سو ساٹھ بلین امریکی ڈالر خرچ کرتے ہیں جو امریکی مسافروں کے اخرجات سے دگنا ہے آئیس کریم تقریباً چار سال سال پہلے چین میں دریافت ہوئی تھی اس کے بعد چینی لوگوں نے دودھ چاولوں کے مکچر اور برف کو ملا کر مزدار مٹھا بنایا چینی لوگ چار نمبر استعمال کرنے یا اس کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق موت سے ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ فٹبال یورپ میں ایجاد نہیں ہوا اس کھیل کے بارے میں سب سے پہلے ریکارڈ شدہ معلومات بائیس سو سال پہلے چین میں ہوئی تھی قدیم چینی لوگوں نے چمڑے سے بنی دنیا کی پہلی فٹبال کی گیند بنائی چین ہر پانچ دن میں ایک نئی فلک بوس امرت بناتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو چین جتنی تیزی سے ترکی کر رہا ہو ایک سال میں چین کم از کم تیتر نئی فلک بوس امرتیں بناتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا بائی